دیکھیں اس وقت رمضان چل رہا ہے اور مسلم اممہ میں تشویش کی بات ہے کہ کیا غزہ کی جو آخری پٹی واقعی بچی ہے اس پر بھی حملہ کرے گا امریکہ کیونکہ رملہ پہ بس وہ رہ گیا ہے آپ بولیں گے امریکہ یار سامبہ کے پیچھے سے سپورٹ تو امریکہ کی ہے ویپن امریکی یوز ہو رہے ہیں لیکن آپ بولیں گے امریکہ میں تو بڑے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں بھلکہ سیدھے کہ پہلے امریکہ اور ویسٹرن عوام کو اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل کتنے ظلم کرتا ہے فلسطینیوں پہ ویسٹرن ورلڈ کا پورا جو میڈیا تھا وہ جو اس کے کنٹرول میں تھا ہمیشہ وہاں کی عام جو نوجوان نسلیں ان کو بتاتے تھے کہ فلسطینی ظلم کرتے ہیں اسرائیل مصروں میں اب جو اماس پر ظلم کر رہے ہیں اور ایلن ویس کا اللہ بھلا کرے وہ ان ظلم کو دکھا بھی رہے تو اس سے پتا چل رہے ہیں کہ کتن ظلم ہو رہے ہیں اور وہاں کی عوام بھی باغی ہو گئی یہ سب سے بڑی بات وہاں کی عوام کو یہ نہیں پتا تھی کہ دس عرب ڈالر ہر سال جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کو گفت کرتا ہے یہ ادار پیسے نہیں یہ گفت کرتا ہے امریکہ سے اسلاح خریدتے کے لئے اب پھولیں گے اس جس میں امریکہ کا کیا فائدہ پھر بتا رہا ہوں عام امریکیوں کا نہیں ہے یہ دس عرب ڈالر مہاں کے عوام کی محنت کی کمائی ہے ٹیکسیشن کی اسے دس اولان امریکہ پہ خرچ ہونا چاہیے لیکن یہ اسرائیل کو اسلاح خریدنے کے لئے دے دی جاتی ہے اب دیکھو یہ جو بڑی بڑی اسلاح فیکٹریز ہیں یہ کچھ مقصود مالک ہیں یہ جو مالک ہیں بھی بڑے بات سار ہیں اور جوش لابی بھی بہت بات سار ہیں ان کی ملی بھگت ہے جوش لابی کو فائدہ ہے کہ اسرائیل کے دس عرب ڈالر کا سیوہ ملتا ہے اب وہ دس عرب ڈالر زبارہ امریکہ میں آ جاتے ہیں اچھا اصلی کی کسٹ زیادہ تھا پانچ عرب ڈالر پڑے گی پانچ عرب ڈالر کا پروفٹ ہو گیا ہے کہ ان کو وہاں کے ڈیفینس والوں کو اب بلوں گے اتنا لمبا چکر امریکہ چلاتا ہے بھی اس لئے چلاتا ہے نا عام پبلک سے پیسہ نکل گیا ہے اور بڑے بڑے امیروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب یہ بات بھی پتا چل گئی ہے اگرچہ اس بات کو میڈیا پر ڈسکس کرنا بھی الاؤ نہیں ہے وہاں یونیسٹری میں اس پر ریسرچ نہیں کر سکتے بڑی سختی ہیں یا فل ڈکٹیٹرشپ امریکہ میں بھی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے بوجود اب یہ سوشل میڈیا اور خاص طور پر جو چائنیز ایپس ہیں ان کی مدد سے بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور امریکی نوجانوں میں نہ بہابت ہو رہی ہے ڈیموکریٹر ریپبلکن دولوں کی پولیسیاں وہ دولوں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں کہ بھئی ہماری رقم ابھی پہ خرچ ہونے چاہیے تو ایک یہ بڑا بہمبہ چل رہا ہے ایک اور بڑا ہمیشہ ہوا وہ یونیٹڈ نیشن میں پاکستان اور چائنہ دینا اسلاموفوبیا کے حالے سے قرارداد پیش کی اسلاموفوبیا پہ قرارداد کا مقصد کیا ہے جو مسلمانوں کے حالے سے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے ایک سو پندرہ ملکوں نے حمایت کی جو باقی نے مخالفت کی نہیں کی مخالفت کسی نے نہیں کی باقی سب نے ووٹ ایف سٹین کیا اور کسی نے تفسرہ بھی نہیں کیا سوائے انڈیا کی انڈیا کی ایمبیسڈر کا بیان بڑا عجیب سا تھا انہوں نے کہا جی اسلاموفوبیا ہی نہیں ہندو فوبیا کی بھی مذہب مت کریں سکھ فوبیا کی بھی بھٹمس فوبیا کی میں بھی کہتا ہوں سارے ریلیشن کا اپلا ہے طرح میں کسی ریلیشن کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہی ہو نہیں لیکن جس طرح ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس قلعہ اور کہیں ہو بھی نہیں رہی ہے تو اس لئے سے پاکستان اور شائنہ کا ایک قدم بلکل صحیح تھا